گھٹنوں میں درد بیچینی کا سبب بن جاتا ہے آدمی کو بیچین کیے دیتا ہے یہ بیماری جب ہو جاتی ہے تو آدمی ایک مہتادیسہ ہو جاتا ہے اور اسے دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے سہارے پر رہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے آپ کے گھٹنوں میں درد نہ رہے اس کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ میں بتا رہا ہوں دیکھو میرے ہاتھ میں یہ سونٹ ہے اور یہ اجوائن ہے دس گرام سونٹ اور دس گرام اجوائن دو سو گرام سرسوں کا تیل اس میں پکا کر کے ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکا لیں گے جب یہ سرخ ہو جائیں تو آنچ سے اتال لیجی اور چھان کر کے آپ گھٹنوں پر استعمال کریں گے درد کی جگہ پر اس کو ملیں گے اس کی مساج کریں گے تو آپ کے گھٹنوں کے درد کی شکایت دور ہو جائے گی